وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ اور کوئی زمین میں چلنے پھرنے والا جانور یا جاندار نہیں ہے وَلَا طَائِرِي يَعْطِيرُ بِجَنَا حَيِّ اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے پروں سے آسمان میں اڑتا ہے یعنی آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں اڑنے والی یا زمین پہ جتنے جاندار آباد ہیں مگر یہ کہ وہ تمہاری طرح کی امتیں ہیں یعنی وہ بھی کمیونٹی ہے اور آج تو ہم اس کو بڑا اچھے طریقے سے سمر سکتے ہیں یعنی چیونٹیاں ہیں ان کا اپنا ایک جہان ہے تیتلیوں کا اپنا جہان ہے پرندوں کا اپنا جہان ہے بابوں کا اپنا جہان ہے ساروں کے اپنے اپنے جہان ہے تو وہ آرگنائز طریقے سے رہتے ہیں فیملیز کی شکل میں رہتے ہیں ایون آپ پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھیں آپ دیکھیں وہ وی کی شکل میں ایسے اڑ رہے ہوتے ہیں تاکہ ہوا کو چیرنا ان کے لیے سان ہو اور ایک پرندے کے پیچھے دوسرا پرندہ ہوتا ہے جو اگلے والے نے محنت کی ہے تو وہ تھوڑا سا ائر کا جو وہ فلو اچیب ہوئے نا آسانی کے لیے وہ پیچھلے والے کو ٹرانسفر ہوتا ہے اس کا اتنا زور نہیں لگتا اس سے پیچھے والے کا اس سے کم زور لگتا ہے اور پھر اپنی جگہ بھی بدلتے ہیں کیونکہ سب سے آگے جو ہوتا ہے اس کا زور زیادہ لگ رہا ہوتا ہے جس طرح آپ نے وہ میت رائی ہوتی ہے نا بار بار بدلتے ہیں کیونکہ لوڑ آتا ہے نا جب کوئی تھاک جاندے ہیں نا تو وہ پھر دوسرا آگے پیچھو چکتا ہے اس لیے کے لیے وہ پرندے بھی جو اگلے الہ تھاک جاندے ہیں وہ پیچھے ہند ہے پیچھے ہند آگے ہوتا ہے تو وہ پورے ارگنائز طریقے سے اور اللہ نے ان کو سکھا دیا دیکھنے بھی ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں یہ سرخاب جو یعنی ریشیا میں جب برف باری شروع ہو جاتی ہے سائیبیریا میں تو وہ سردیوں میں وہ پرندے یہاں پہ آتے ہیں پاکستان میں آپ دیکھیں پنجاب میں آپ کو نظر آئیں گے ہزاروں کلومیٹر کا سفر وہ بغیر رکے ہوئے کرتے ہیں اس میں وہ سوتے بھی ہوا کی سٹریمز پہ ہیں اور ایسی سٹریمز انہوں نے یعنی اللہ نے ان کو سکھا دی ہوئی ہے جس میں ان کو پار اتنے نہیں مارنے پڑتے ہیں کافی دیر تک وہ گلائیڈ کرتے رہتے ہیں اور وہ پر آپ آدمے پکڑ کے دیکھیں نرم ایک بوئنگ آز کے پر ہے اس کو تو اڑانے کے لیے اس کی منٹینس کرنی پڑتی ہے اس پہ رنگ کرنا پڑتا ہے اس کے ریوٹس دیکھنے پڑتے ہیں آٹھ ہزار کلومیٹر کے بعد دوبارہ سے اس میں فیول ڈالنا پڑ جاتا ہے اور یہ جناب ایک پرندہ ہے سوتا بھی عوام میں ہے کھانے پینے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ مسلسل اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے اللہ نے اسے ڈیزائن کیا اور زمین پہ اللہ نے دیکھیں اونٹ کو کیا ڈیزائن کیا ایک مہینے تک بغیر پانی پیئے ریگستان میں وہ سفر کر سکتا ہے پانی پینے کی ضرورت ہی نہیں اس نے سٹور کیاوے اندر اور یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی ٹینکی ہے سٹور کی بس جتنا اس نے تھوڑا بہت اس کو یوز ہے وہ کرتا ہے اس کو ڈیزائن اللہ نے اس کے لئے کیا تو اللہ تعالیٰ ہمارے یہ سب کے سب امتیں ہیں ان کے اپنے اپنے یعنی کمیونٹیز میں رہتی ہیں اور انسان بھی ان میں سے ایک ہے سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے مَا فَرَّتْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَئِئِ اور ہم نے اپنی کتاب یعنی لوئے محفوظ میں کسی چیز کو نظر انداز نہیں کیا ہوا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَنُونَ اور پھر اس کے بعد سب کے سب اٹھائے جائیں گے اپنے رب کے حضور چاہے انسان ہے جن ہے جانور ہے سب اللہ کے حضور پیش ہوں گے حتیٰ کہ صحیح مسلم محدیث ہے کہ دنیا میں اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوا تو قیامت کے دن اللہ تعالی ان کو بھی زندہ کر کے سینگ والی بکری کے سینگ غائب کرے گا اور بغیر سینگ والی کو سینگ دے گا کہ آج تو بدلہ اتار مجھے بتایا جو اللہ اتنا عدل کر رہا ہے جانوروں میں انسانوں نے کہا امیر لگائی ہوئی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے اور بچ جائیں گے آخرت میں اللہ تو بکریوں کا بھی لیاز کر رہا ہے کہ نہیں اس نے زیادتی کی تیزار یعنی جانور تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا اس کائنات کا کلائمیکس تو انسان کی کریئیشن ہے نا تو آپ دیکھیں اگر بکری کو بدلہ دلوائے جائے گا تو انسانوں نے جو انسانوں کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے وہ کیسے سمجھتے ہیں وہ چھوڑ جائیں گے بہت سخت معاملہ ہے